میں نے ویور میں نے جو ہے نا یہ تقریباً جب شروع کیا تھا سراڈ میں میرے حال سے میں نے پچاس ساٹھ ہزار پیر لگایا تھا اللہ حمدللہ میرے پاس اس ٹرم جو بڑھ لگے ہیں وہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے کے اللہ حمدللہ اللہ کا بڑا حسانہ کرم ہے اس کی نوازی سے 35 سے 40 لاکھ روپے کے میرے پاس بڑھ لگے ہیں اللہ حمدللہ آپ کا جو فل ٹائم کا بزنس ہے نا اس سے زیادہ بہتر جو ہے نا یہ پرائیمری جو ہے نا یہ پار ٹائم بزنس اللہ اللہ کا شکر ہے بہت بیس ہے اس سے دوسر بھائی اس میں مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے شروع میں آپ کو جانا تھوڑی سی پرچیزنگ کرتے ہوئے تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں اگر آپ کو اچھا گایڈر مل جائے تو پھر تو اس میں بھی کوئی ٹینچن ہی ہوتی اگر آپ کو جانا اچھا بریڈر نہ ملے تو اس میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہے جیسے کہ مجھے ادھر پیش آئی تھی میں نے تھوڑی سے شروع میں بجریگر وغیرہ پرچیز کی ہے میں نے بہت زیادہ ایسپینسیف پرچیز کا لیے نولیج نہیں تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا مجھے اس میں لوگ سوڑا اگر آپ کے پاس کوئی جو اینا نیو شکین آجتا ہے اس سے جو انا اچھا برطاو کریں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ اس کی بھی بریڈ پر موڈ ہو اس کی بریڈ پر موڈ ہوگی تو آپ پر موڈ ہوں گے صحیح بات ہے میرے خیال میں جو ریڈ کی ہڈی ہے نا اس فیلڈ میں وہ نیو فینسیر یا اگر نیو فینسیر ہوگا تو آپ کے برڈ پر جو نیو فینسیر ہوگی اگر نیو فینسیر نہیں آئے گا شوق نہیں ہوگا اس کو تو آپ اس کو اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے یا بزنس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے مدسر بھائی کوئی بھی آپ کام لے لیں یہ چین سسٹم ہے جب تک نئے شکین نہیں آئیں گے تو جو پچھلا شکین ہے وہ جو آپ کے بڑے بریڈر ہیں وہ تو اپنی بریڈ پوری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نئے شکین آئیں گے تو آپ کا کاروبار چلے گا تو موس امپورٹیڈ ہے یہ سمبھلنے کے چین سسٹم ہے یہ ایک سے دوسرا دوسرے تیسرا تو کوشش آپ یہی کریں کہ آپ اس کو اچھی چیز دیں تاکہ وہ جو آگے سے آگے جو آنا وہ پرموڈ کرے اور اس ہوبی کو جو آگے جو ہائی لیول تک لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب غریب سے ہوں گے میں ہوں مدسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شورٹ بزنس آئیڈیا تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل پر نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام اور مدسر بھئی کیا حال ہے ٹھیک تھا بھائی جن آپ چنہیں اللہ کا شکر ہے کرم احسان تو بھائی جن سب سے پہلے تو ہمارے ویڈیو کو اپنا طارق کروائیے گا اور اپنی لوکیشن بھی شیئر کر رہے ہیں اسلام علیکم ویور کیسے ہیں امید ہے کہ سب ویور خیر و آفیر سے ہوں گے میرا نام عثمان ہے اور میری لوکیشن سمنا بارلاہ ہو رہا ہے آپ کو لب بڑ کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے ہیں سب سے پہلے میں ویور کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے لب بہت ضروری ہے بڑ سے لب بڑ سے لب ہوگا تو آپ کو خود ہی لب آجائے گا اس میں اس شوق میں آنے کے لیے آپ کو ان پرندوں سے محبت ہونی چاہیے اس کے بعد جب آپ بڑ رکھیں گے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا نولیج آتا رہے گا تو آپ کی جو فرسٹ انویسمنٹ کتنی تھی اور آپ نے کتنے پیر سے سٹارٹ کیا تھا میں اس میں ایزا شوق آیا تھا میں نے دو چار پیروں سے سٹارٹ کیا تھا جی الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے اور اللہ پاک کی بڑی نوازیش ہے اس سے میرے پاس دقریباً ستر سے اسی پلس بڑ لگے ہیں میں پیر جی تو ماشاءاللہ سے جب آپ اس میں آئے آپ نے کہا کہ آپ کو شوق تھا تو آپ اس فیلڈ میں آگئے تو جب آپ نے اس کو بزنس میں کنورٹ کیا تو پھر آپ نے کونسی موٹیشن کری دی اور کتنے بڑ لگائے میں اس میں ایزا شوق آیا تھا جیسے سے مجھے بریڈ آتی رہی جو اینا برڈ کو جو اپ گریڈ کرتا رہا جیسے ایسے موٹیشن نہیں آتی رہی میں جو ایک ایک پیر لے کے ڈالتا رہا سیزن کے ساتھ سا جو اینا اس ہو بی کو اپ گریڈ کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے جی تو آپ کہہ رہے تو شوق سے آپ آئے تو آپ شوق سے بریڈ کو آئی جا رہے ہوگی اپنے بیزنس میں کروٹ نہیں کیا اس کو میں ایزا شوق آیا تھا مگر اس کے جو ایکسپینس ہے اتنے ایکسپینسیو ہیں کہ پھر وہ آپ کو جو انا بیزنس بنانا پڑتا ہے وہ آپ کو پھر سیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ نے اس ہو بھی میں اگر ان رہنا ہے تو وہ جو انا اس کو بیزنس کے ساپ سے آپ کو چل لے کے چلنا پڑتا ہے پھر ٹھیک ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ لاب بٹ کے علاوہ آپ کے پاس جاوہ بغیرہ بھی لگیں کیوں یا اور کنور بھی لگا ہوئے یا کیا بجائے اے اللہ میں نے آپ کو بتایا اس میں جو اینا آپ کو ہر سیزن میں جو اپنے شیڈ کو اپگریڈ کرنا بڑتا ہے یا ہر سیزن کی جو جو ٹھیک میں چیز چالتے ہی ہوتی ہے اس کو آپ آپ گریڈ کریں گے تو آپ اس ہو میں ان رہیں گے میں نے اللہ حمدللہ جو انا contestants جوا breed کروڑا رہا ہوں by read dites Vocڈ Renk اور ساں کنور وغیرہ اللہ میں really جو بریڈ کروا رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے آپ ملٹیپل ایسے برڈ میں کیوں آگے کیا وجہ کہ بعض جو بریڈرز ہیں وہ اٹھا ٹائم ایک ہی چیز بریڈ کروا رہے ہیں کوئی لب برڈ میں ہے تو بریڈ کروا رہا ہے جاوہاں میں ہے تو جاوہاں بریڈ کروا رہا ہے اگر کوئی دب میں ہے دب کروا رہا ہے اگر سنکنور میں تو وہ ہی اس بھی اسی پر لگا ہوا ہے وہ یہ میرا مدصر بھائی یہ میرا شوک جو برڈ سے لب کرے گا وہ اس میں برڈ آپ لے لیں رنگ نیک لینے کنور لینے دب لینے جاوہا لینے جو برڈ سے لب کرتا ہے وہ مجھے امید ہے کہ وہ سب برڈ کی طرف ہی جائے گا نہ کہ وہ ایک برڈ لگائے گا تو آپ کا کس برڈ میں ایکسپیرینس آپ سے بہتر ہے الحمدللہ میں نے جو اچھا بریڈ کروایا اور بہت اچھی مجھے اللہ پاک نے اس کی بریڈ سے بنوازا ہے میں نے الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے مجھے اللہ پاک نے مجھے اللہ پاک نے مجھے بچوں کی ایویج ہے میں نے آگے سے اپنے جن بھی دوست بھائیوں کو ان کے چکس وغیرہ دیں ہیں جن کا بھی میں نے شوک وغیرہ شروع کر رہا ہے الحمدللہ انہوں نے ایک ایک دو دو پیروں سے شروع کیا تھا اور اس سے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے ان پر بھی ان کے پاس کم سے کم پچاس پلس برڈ پیر لگے ہیں تو ماشاء اللہ سے آپ آپ بریڈ کروا رہے ہیں وہ کون کون سی موٹیشنز ہے آپ کے پاس میں لابڑ میں جو ہے نا البائنو بریڈ کروا رہا رہا ہوں کریمی نو کروا رہا ہوں پیسلی نو کروا رہا ہوں اور پیل فیل وغیرہ کروا رہا رہا ہوں بریڈ جی تو میکسیمم جو آپ کا اس وقت سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ سے وہ کتنے کا عوگت گریب ہے بہت کبھی جو انا میں نے جو انا اس طرح کیا نہیں بہتا اللہ کا بڑا حسان ہے کرم ہے کہ لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہے لاکھوں کروڑوں سے بہتر لے کر ہمارے ویورز کی موٹیشن کے لیے اس کا تھوڑا سا رف سا آئی ڈیا ہمیں بتا دیں میں نے ویور میں نے جو ہے نا یہ تقریباً جب شروع کیا تھا شارٹ میں میرے حال سے میں نے پچاس ساٹھ ہزار پی لگایا تھا اللہ حمدللہ میرے پاس اس ٹرم جو بڑھ لگے ہیں وہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے کے اللہ حمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے کرم ہے اس کی نوازی سے 35 سے 40 لاکھ روپے کے میرے پاس بڑھ لگے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو حاصلوں کے حصے سے بچائے اور آپ کو اس میں دن دھوگنی اور راج دھوگنی ترقی دے تو عثمان بھائی آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں مدسر بھائی مجھے بڑھ بریڈ کرواتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ جی دس سے بارہ سال آپ کو ہو گئے ہیں تو آپ صرف بڑھ ہی بریڈ کو آ رہے ہیں ہیں کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی اور بزنس بھی کر رہے ہیں جی جی اس کے علاوہ میرا اپنا بزنس بھی ہے مگر الحمدلللہ وہ فول ٹائم بزنس سے جو ہے بہت بیزنس بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی آئی ڈیے سے کیا بندہ اگر ہے اس کو بزنس لے کے چلنا چاہے یا پرائمری بزنس لے کے چلنا چاہے تو کونسا بزنس بہت بیست ہے یہ بہت بیسٹ ہے جی بہت بیسٹ ہے صحیح ہے اس میں اپنا وہ گھر کے کچن کا سارا ساکتاب اور اپنا جو ڈیلی کے خرچے جات وغیرہ وہ پورا کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ کا جو فل ٹائم کا بزنس ہے نا اس سے زیادہ بہتر جو ہے نا یہ پرائیمری جو ہے نا یہ پار ٹائم بزنس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت بیس ہے اس سے اور انچاللہ اللہ پاک بس میں آپ کو یہی ویور کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس کے ساتھ بھی چلنا ہے نیک نیتی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ چلنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو جو انا غلط مشورہ دے غلط گائیڈ کریں اس کا نقصان ہو اس کا نقصان ہی وہ آپ کا نقصان ہے جی تو عثمان بھائی آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ داس سال تو آپ کو ہو گئے تو آپ کو اس میں سب سے زیادہ مشکل کیا کام لگا مدرسر بھائی اس میں مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے شروع میں آپ کو جو انا تھوڑی سی پرچیزنگ کرتے ہوئے تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں اگر آپ کو اچھا گائیڈر مل جائے تو پھر تو اس میں بھی کوئی ٹینشن ہی ہوتی اگر آپ کو جو انا اچھا بریڈر نہ ملے تو اس میں تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہے جیسے کہ مجھے در پیش آئی تھی میں نے تھوڑی سے شروع میں بجریگر وغیرہ پرچیز کی ہے میں نے بہت زیادہ ایسپینسیف پرچیز کا لیے نولیج نہیں تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا مجھے اس میں لوس ہوا مگر میں نے پھر بھی جو انا اللہ پر توکل کیا میں نے جو انا ساتھ جیسے بریڈ آتی گئی میں بیٹھ کے برڈ جو انا اپگریٹ گاتا رہا اللہ پاک کا بڑا حسان ہے اپنی کوشی یہ ہوتی ہے کہ جو نیا کوئی شکین آتا ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں اس کو موٹیویٹ کرنا ہے اس کا بھی جو انا اپ لیول تک بزنس لے کے جانا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں انٹر ہوئے آپ نے برڈ کیپنگ کہیں سے سیکھی تھی یا نہیں سیکھی نہیں میں نے برڈ کیپنگ وغیرہ نہیں کی سیکھی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے صرف برڈ کا شوک تھا میں شوک کے طور پر جو انا کچھ پانچ سات پیر لے کے آیا تھا میں نے بریڈ کروائی بریڈ آپ جب کرواتے ہیں آپ کو جو انا کیپنگ ہود آتی رہتی ہے بس بریڈ جو انا آنی چاہیے تو اسمان بھائی لیکن اس میں جو جنیٹک ہے برڈ کی وہ ایک بہت مشکل کام ہے تو آپ نے وہ کہاں سے سیکھا کیا اس پیلڈ میں آپ کا بریڈ کرواتے رہتے ہیں میں آپ کو بتایا جیسے جیسے آپ بریڈ کرواتے رہتے ہیں جیسے جیسے آپ اپنا شہد کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو موٹیویشن جو ہے نا وہ خود جب آپ بریڈر میں بیٹھتے ہیں تو وہ پڑا چلتی رہتی ہیں تو آپ آٹھ دس سال سے تو اس میں لگے ہوئے تو آٹھ دس سال میں ان میں کیا کیا ڈجیزی سے آپ نے فیس کی کیا بماریاں آئیں ان برڈ میں متصر بھائی اللہ کا شکر ہے کہ شروع میں تھوڑے سی مشکلات وغیر آئے تھی الحمدللہ میں سیزن ویڈر کو جو ہے نا میڈیسن وغیرہ کورس وغیرہ کرواتا رہوں شکر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ابھی تک مجھے اس میں جو ہے نا کوئی مشکلات وغیرہ کا نہیں سامنا ہوگا شروع میں آپ کو تھوڑا سا آتا ہے کیپنگ کا اس میں ہوتا ہے کہ برڈ آپ کا جو بیمار ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یار اس میں کیا بیماری ہے آپ نے اس کو کون میڈیسن ڈالنی ہے کہ آپ کے برڈ کی جو ہے نا وہ جو بیماریاں وہ کلیر ہو اللہ کا شکر ہے کہ آپ بہت کرم ہے کہ ہم جو ہے نا سیزن سے جو آنے والا ہوتا ہے جو موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس سیزن میں ہم نے کون سی میڈیسن ڈالنی ہے نیکس سیزن میں جو ہے نا جو بریڈنگ سیزن ہے اس میں کون سی ڈالنی ہے شکر اللہ پاک کا کہ بہت حد تک جو ہے نا اللہ نے بیماریاں سے ہمیں بچایا ہوئے ایسی صحیح ہے تو پھر جو لوگ اس میں بیماریاں فیس کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس کا اپنا آئی انفیکشن ہوتا ہے اور دوسرا سوکڑا وغیرہ اور اس میں جو آجتی ہیں اپنا مائٹس وغیرہ کا ایشو آتا ہے وہ کس وجہ سے آتے ہیں جی وہ آپ کی جو ہے نمی وغیرہ اور مائٹس وغیرہ کی بھی جو ہے اس میں میڈیسن ہے دوسرا میں جو بھی برڈ لور ہوگا اس کو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی دوسرے شہر سے برڈ بغیرہ لے کے آتے ہیں اس کو کم سے کم جو ہے نا چھوڑا دن کے لیے کرنٹائن کریں کرنٹائن کر کے پھر جو ہے نا آپ اس برڈ کو اپنے شہر میں لے کے جائیں آپ سو بیماریوں سے بچیں گے ٹھیک ہو گیا تو اپنا عثمان بھائی آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے جو لاسٹ سیزن گزرا ہے اس سیزن میں آپ نے کتنے کلاچز بغیرہ موتصر بھائی اللہ حمدلی اللہ میں نے ساتھ نا فوسٹر پیر لگائے میں میں نے جو ہے نا ہر جو پیر ہے اسے پانچ پھنچ کلاچ لیے تھے اللہ حمدلی اللہ میں نے پچھلے سیزن جو ہے نا تقریبا ڈائیسو پلاس بچے جو ہے نا وہ سیل کی ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں ایک سیزن میں کتنے کلاچ لینے چاہیے ان سے یہ آپ کی جو ہے نا آپ کی میڈیسن پہ اور آپ کی ڈائیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت لوگ ہوتے ہیں ڈائیٹ تھوڑی کم ڈالتے ہیں وہ آپ کے دو کلچ بھی نہیں آتے آپ کی ڈائیٹ جو ہے نا آپ کی بریڈنگ پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے آپ جتنی اچھی ڈائیٹ ڈالیں گے بائٹ کو آپ کو اتنی اچھی جو ہے نا اس کی بریڈ آئے گی ٹھیک ہو گیا تو جو سوفٹ فوڈ بغیرہ ہم ڈالتے ہیں اس کو پورا سال ڈالتا رہنا چاہیے یہاں صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو جب سیزن ہوتا ہے سیزن میں ڈالتے ہیں سیزن کے بعد خموش ہوگی بیٹھ جاتے ہیں اس طرح کے معاملات نہیں کرنا چاہیے جی جی میں متصر بھائی وہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈائیٹ وڈ ڈپینڈ کرتی ہے بریڈ پہ ٹھیک ہے میں الحمدللہ میں پورا سال میں ان کو سوٹ فوڈ بغیرہ ڈالتا ہوں سوٹ فوڈ میں موسم کے حساب سے ڈالتا ہوں جیسے موسم چینج ہوتا ہے سوٹ فوڈ میں اس کے حساب سے چینج کر کے میں پورا سال الحمدللہ سوٹ فوڈ انہیں ڈالتا ہوں میں سوٹ فوڈ بن نہیں کرتا ہے ان کا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہم اپنا اس کے بوکس بغیرہ لگاتے ہیں تو بوکس لگانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے بوکس لگانے سے پہلے آپ نے اس کو ایک دفعہ سیزن سٹار سے پہلے اس کو واش کر کے اس کو اچھی طرح اس کے بکریہ بغیرہ مار کے اس کو اچھی طرح کو پیکس کر کے آپ نے چار سے پاند دن دوپے رکھے پھر بوکس بغیرہ ہنگ کرنے انشاءاللہ آپ جو بریڈ سے جو اس میں کیڑا بغیرہ جو مائٹس بغیرہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ بچیں گے آپ ٹھیک ہو گیا تو جو انفرٹیلٹی اور ڈیٹن شل کا ایشو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ اگر برڈ کی ایج پوری ہو جائے تو پھر بھی بعض لوگوں کو یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے یہ کیا بجا ہے میں آپ کو نہیں نہیں وہ جب آپ برڈ مچور کر کے لگاتے ہیں تو پھر یہ چانس بہت کام ہوتا ہے ہاں اگر اس میں پھر بھی جو اگر انفرٹیلٹی کا آ جاتا ہے تو اس میں میڈیسن آپ کے ایسے سی آگی میں کہ وہ جو انفرٹیل برڈ ہوتا ہے وہ بھی فرٹائل ہو جاتا ہے تو بعض جو لوگ ہیں وہ ایک باؤنڈنگ کا مسئلہ ان کو آ جاتا ہے تو یہ کس وجہ سے آتا ہے اگر باؤنڈنگ کا جو ایشو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے انمچور برڈ اور جس میں جو اگر پاس کرنے کی پیسی نہ ہو جو برڈ وی کو اگر باؤنڈنگ اس صورت میں ہی آتی ہے صرف آپ کی ٹھیک ہو گیا تو کیا ہمیں ہر سیزن جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی ڈیوارمنگ کو آنی چاہیے یا ڈیوارمنگ کے بغیر بھی ہم ان کے بریل لے سکتے ہیں نہیں نہیں ڈیوارمنگ تو جو انا وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو بریڈ میں جو انا وہ اچھا رسپانس نہیں آئے گا ڈیوارمنگ بہت ضروری ہے وہ مسٹ رہا تو ڈیوارمنگ کرنے کا کیا طریقہ کھا رہا ہے وہاں ہمارے بیورٹ اس کو بتائیں اس بار میں ڈیوارمنگ کے لیے آپ اب دیکھیں آپ کس طرح کا اپنے برڈ لگایا وہاں اس کے حساب ہار برڈ کی ڈیوارمنگ اپنے حساب سے ہوتی ہے لاب برڈ کی لید ہے کنور کی لید ہے رنگنہ کی لید ہے جاوہ کی لید ہے اور دف کی لید ہے وہ اپنے برڈ کے ساتھ سے ڈیوارمنگ کرنی ہے آپ اپنے کسی سینئر سے جو انا مشورہ کر کے تو پھر ڈیوارمنگ کریں آپ نے اپنے جو انا تجربے اس پر نہیں یوز کرنی ہے بازگات ہوتا ہے کہ کوئی لوگ ڈیوارمنگ کرواتے اس کے بعد ان کا برڈ ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ اس کو ریکاور ہی نہیں کر پتے میں جس لی میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے جو انا ڈیوارمنگ جو قرآنی ہے اپنے برڈ کے ساتھ سے آپ کا کوئی سینئر ہو اس سے جو انا مشورہ کر کے اپنے ڈیوارمنگ کرنی ہے ویسے آپ نے اپنے طریقے سے ڈیوارمنگ نہیں کر نی اس میں ہوتا ہے کہ آپ ڈیوارمنگ بغیرہ کرتے ہیں آپ ہائی ڈیوارمنگ کر دیتے ہیں یا لوگ کر دیتے ہیں اس میں آپ کے برڈ کی جو انا ڈیو موٹیلٹی کا بہت زیادہ چانس حساب اگل mejorar بوکس لگانے ہیں وہ کس ماہ سے لگانا سٹار کرنا چاہیے یہ آپ نے اسے آپ نے یہ نہیں کہنا بگست آگیا ہے یا ستمبر آگیا ہے تو آپ نے بوکس ہینگ کر دینا ہے آپ نے موسم کا ویڈ کرنا ہے کہ موسم کس طرح کا چال رہا ہے موسم کے حساب سے بوکس لگانے اپنے طریقے حساب سے بوکس نہیں لگانے ہیں موسم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ موسم جب کھلا ہو آپ ان دنوں میں آپ کی جو انا ہمیونیٹی بہت ہائی جاری ہے حبس بہت زیادہ جاری ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا انہوں نے دیکھا بارش بغیرہ بھی بوکس بغیرہ ہینگ کر دیئے انہیں تھوڑی سی جو انا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے آپ بوکس جو انا اس سیزن میں ہینگ کر دیتے ہیں آپ کو لے بھی آ رہتی ہے مگر اس میں آپ کی ڈیڈ ان چیل اور موٹیلٹی کی طرف جو انا وہ چکس سے لے جاتے ہیں سوال کر رہے تھے کہ باز کاتھ ہوتا ہے ان کے جو برڈ ہے نا ان کی پیرنگ کر پانا ان کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پیرنگ کرنے کا طریقہ بھی ہمارے ویورس کو ذرا ہوتا جائے گا لاب برڈ میں جو پیرنگ ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہے مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ باز برڈ ہوتے ہیں کہ پیر چھوڑتے ساتھ آپ کے پیر آپ پہ ہو جاتے ہیں جیسٹن فائف سیکنڈ باز پیر ہوتے ہیں جو ون ویک لے جاتے ہیں باز پیر ہوتے ہیں جو ایک ماہ لے جاتے ہیں باز پیر تین تین ماہ لے جاتے ہیں وہ اس پیرنے باؤنڈ ضرور ہونا ہے اس میں جو ہے نا لاب برڈ کا نام ہی اس لیے لاب برڈ اس نے جب تک اس کو لاب نہیں آنا اس پہ اس نے باؤنڈ نہیں ہونا پیر آپ کا پیر اب لازمی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے جاتا ہے تو اس لیے جو نیا شکین ہوگا اس کو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ باز سے مگر آپ کا پیر لگیا ہے ٹھیک ہے نہیں لگا اگر آپ کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں ٹائم دیں گے تو انشال آپ کا پیر ضرور باؤنڈ ہوگا پیر آپ کا بریڈ پر ضرور لگے گا ٹھیک ہو گیا تو کیا اس کا جو دینے وہ کروانا چاہیے یا دینے کے بغیر بھی ہم پیرنگ کر سکتے ہیں دینے کے بغیر بھی پیرنگ ہو جاتی ہے مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بیسٹ ہونے کا چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لاب ورڈ جو اپنے جو اس کے ہوتے ہیں نا فیدر وغیرہ جو اس کے ہوتے ہیں اس میں بہت ذرا تو ایسا مشکل ہوتا ہے مجھے دس سال ہو گئے ہیں دس سال میں میں نے آج تک ابھی ڈینے نہیں کروایا تھا پیچھلے سیزن میں نے تقریباً جو بارہ پیر لگایا تھے اور بارہ کے بارہ ہی پیر رونگ ہوئے ہیں اس میں جو فیمیل تھی وہ میل میں چینج ہو گیا تو مجھے جو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس سیزن میں نے سٹارڈ میں ڈینے وغیرہ کروا گیا اور اس ٹائم جو میں نے پیرنگ کی ہوئے ڈینے کے ساب سے کی ہوئے ڈینے مہت سے امپورٹیڈ ہے اور لازمی ہے تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ لاب برڈ میں اگر کوئی ڈینے نہیں کروانا چاہتا تو پھر بھی وہ اگر آئی ڈیا تاں وہ اس کی اپنا اڈینٹیفائی کرنا چاہے میل پی میل کی تو کیا تریکہ کار ہے مل کا اور فی مل کا کافی ڈیفرنس ہوتا ہے ایک تو فی میل کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے فَی شکین کے لیے ہوتے ہیں مل rhythm 3 میل 32 کو بد میں لازمبھی کی جی توڑھ گئے خوشوش اس میں آ��اتے ہیں ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس میں اور دو تین طریقے ہیں مگر وہ نئی شکین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب تو ڈی اینے بہت ایزی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ ہی کہوں گا ڈی اینے بیسٹ ہے صحیح ہے تو کیا سر اگر دونوں فیمیر لگ جائیں یا دونوں میل آ جائیں تو پھر بھی وہ فیمیر میں چلو وہ ایکس لینک کر دیتی ہے بہت کہا تھا اور اگر میل دونوں لگ جائیں اور اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جی جی اس میں جو لاب بڑڈ ہے اس میں جو انہا مومن اسی طرح ہوتا ہے میل میل کے ساتھ لگ جاتا ہے اور فیمل فیمیر کے ساتھ لگ جاتی ہے میل تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ لے نہیں کرے گی جو دو فیملے لگی ہوتی ہیں وہ آپ اس میں جو انہا وہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ انڈے اتارتی جاتی ہیں مگر وہ آپ کا وہ انڈے بیسٹ ہے وہ آپ کی فیملے سمجھ لے کہ وہ ضائع ہو رہی ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ڈی این اے بغیرہ کروائیں ڈی این اے کے ساتھ اپنی پیرنگ کریں اس میں آپ ٹائم سے بھی بچیں گے تو انشاءال آپ کو بریڈ بھی آئے گی ٹھیک ہو گیا تو سارے کیا ہمیں جو ہے مینرل بغیرہ اور ویٹامین بغیرہ اپنے بڑڈ کو یوز کروانے چاہیے یا ان سے وائیڈ کرنا چاہیے میں تو جو انا یہ ہی کوں گا کہ مینرل بغیرہ بہت بہت کم یوز کریں آپ انہیں ڈائیٹ وغیرہ سبزیاں وغیرہ جو ان کے ویٹامین ہیں آپ وہ دیں وہ زیادہ بیس ہیں اگر آپ کا برڈ اس پر منرل پر لگا ہوگا تو پھر کو آپ کو جو انا وہ منرل وغیرہ ڈالنے پڑیں گے میں نے مگر انہیں جو انا زیادہ تارے جو انا ڈائیٹ وغیرہ جو میں نے دیتا ہوں میں فریش سبزیاں وغیرہ فل وغیرہ میں برڈ کو زیادہ وہ ہی دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو سارے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر نیو جو فینسیر وہ شاک کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو پرچیزنگ کہاں سے کرنی چاہیے وہ بریڈر سے پرچیزنگ کرے یا کسی اپنا شاپ کیپر سے پرچیزنگ کر لے یا بروکر سے بھی کر سکتا ہے شاپ کیپر کا تو میں اسے کہوں گا کہ ورڈ کرے بروکر وغیرہ نے بھی جو ہے نا اس طرح ہمارے جیسے شکینوں سے ہی انہوں نے اٹھا کے جا کے سیل کرنی ہوتی ہیں ان کا بھی ایک روزگار لگا ہے ہے ٹھیک ہے ہاں مگر بروکر اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس نے ترہ ترہ کی شہد میں جا کے اس میں برڈ وغیرہ پرچیز کرنے ہوتے ہیں اس میں کوئی وائرس ہوئے اللہ بھی ہوتا ہے سو قسم کے اس نے برڈ پرچیز کرنے ہوتے ہیں شاپ کیپر لے لیں یا بروکر لے لیں بعد دونوں کی ایک ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا نئی شکین سے کہ وہ کسی شکین سے جو گھر میں اپنی بریڈ وغیرہ کروا رہا ہے اس سے پرچیز کریں وہ زیادہ فائدہ ہے اور اس کو پتہ ہوگا کہ اس میں آکے جب شہد کا وزٹ کیا ہوگا اس کو پتہ ہوگا یار شہد پہ جب جتنے بھی برڈ ہیں نظر ماری ہوگی اسے پتہ ہوگا یار اس کے شہد میں کوئی وارس وغیرہ کوئی بیماری نہیں ہے تو عثمان ماری آپ یہ بھی بتائیے گا کہ بعض گاتھ ہوتا ہے کہ جو اتینا بروکر وغیرہ وہ نیو فینسر کو غلط برڈ دے جاتے ہیں تو برڈ کی پہچان کیا ہے برڈ کی پہچان کیسے کریں اس کو کیسے دیکھیں کہ یہ برڈ ٹھیک ہے صحت ماندہ تاندرست ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہے ہاں جی بالکل طریقے کار ہے میں نے آپ کو میں نے بتایا کہ شروع میں مجھے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ پہلے سب سے پہلے تو میں جو نیا شکین آنے والا ہوگا اس کو میں یہ ہی کہوں گا کہ تھوڑے سے برڈ لگا کے دو چار پانچ پیر لگا کے ایکسپینسیو نہیں لگانے ہلکے والے پیر لگا کے ان سے جو انا برڈ کیپنگ سیکھے جیسے ہم اس کو برڈ کیپنگ کا پہل چلے گا کہ یہ برڈ کسنا میں نے کیپ کرنا ہے اس کی جو انا میں نے اس کی بیٹھنا دیکھنا ہے اٹھنا دیکھنا ہے کہ برڈ میں بیماری تو کوئی نہیں ہے برڈ ایکٹیو ہے جسے ہم اسے یہ برڈ کیپنگ کا پتہ چلنا شروع ہو گیا اس کو جو انا انشاءاللہ تالہ وہ برڈ کی کیپنگ اس کے جو انا آئیڈیا ہو دے گا اس کو کوئی بروکر وغیرہ یا کوئی دکان دار جو انا غلط چیز نہیں دے سکتا میں اس میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ برڈ کیپنگ موسٹ امپورٹرڈ ہے عثمان بھائی آپ ہمارے بیویاں یہ بتائیں گے کہ آپ نے کسی بندے کو کام شروع کروایا بھی ہے کوئی بندہ اس میں سکسیس ہوا بھی ہے کہ صرف آپ باتیں ہی کر رہے ہیں بس جی مدسر بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے نہ دو دو بھائیاں میرے پاس ہی آکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھوڑا تھا اپنا کام کر رہے تھے مگر اس میں جو انا انہیں اچھا رسپونس نہیں آ رہا تھا میں نے انہیں دو دو تین تین پیڑوں سے جو انا الحمدللہ اپنے گھر کی بریڑ دے کے شروع کروایا تھا سمجھنے کے تین تین چار چار سال ہو گئے ہیں الحمدللہ ان کے پاس جو انا ایک بھائی کے پاس تقریباً پچاس سے ساٹھ پیڑ لگے ہوئے ہیں اور ایک کے پاس ساٹھ سے ستر پیڑ لگے ہوئے ہیں اور میں نے الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی جن میں کہہ رہا ہوں تو اس طرح نہیں ہے یہ اللہ کی نوازیش ہے آپ لوگوں کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ چلیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی نوازے گا نہ کہ آپ نے نیا شکین آیا آپ نے کہنا یار میں اس کی جو ہے گردنوں تو آر لوں نہیں آپ اسے تھوڑا سے پیسے وغیرہ کم کر کے چیز اچھی بھی دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا ریگولر کسمر بنے گا یہ آپ نے نہیں کرنا کہ میرے پاس آیا ہے میں جو ہےنا انڈے کے سمیت مرگی بھی نکل جاؤں نہیں آپ نے جو ہےنا آپ نے کہنا کہ میں اسے بار پر جو ہےنا میں اسے برڈ سیل کروں تاکہ میرا بھی روزگار چلتا رہے اس کا بھی چلتا رہے تو یہ بھائی میرے پاس بیٹھے میں ہیں تو آپ ہمارے ویوروز کو ان کا ایکسپیرنس بھی شیئر کروا ہیں ہمارے ویوروز کو بھی پتا چلے کہ کیا باقیہ ہی ان کا کیا ساتھ جربا رہا کیا وہ برڈ کو بریڈ کروا پائے آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہم جاننا چاہیں گے ان بھائیوں سے بھی آپ بار کروا دیں اور انشاءاللہ وہ اپنی زبانی بتائیں گے کہ جو میں نے انہیں برڈ سیل کیے انہیں کیسا ریسپونس آیا اور اللہ بھاگ نے انہیں کہاں سے کہاں پہ لے کے گئے تو میں وہ بھائی کو بلا دیتا ہوں تو انشاءاللہ وہ اپنی زبانی بتائیں گے آپ کو کیسی ان کا بریڈ کا خفیرنس بھی بھائی جان آپ نے اپنا جو تجربہ ہے نا ہمارے ویوروز کو شیئر کریں جائے جی بھائی جان ہمارا یہ ساتھ ہے تو ہمیں جواب کرتے ہیں ہم تو تو اب اس میں ہے تو ہمارے سوال جی نے بتایا کہ یہ کام میں آگا انہوں نے ہمیں جرے دیئے تین چاہ جرے دیئے تین چار سال پہلے تو ماشاءاللہ ہمارے بار اچھا ساٹھ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھا گائٹ کیا بہت سپورٹ کی ہمیں ان کا بہت شکریہ ہمیں تو ماشاءاللہ سے آپ کا کیا تجربہ رہا ہے اس میں آپ کو کیا کہ ڈزیزی جائیں کیا استاد آپ کو رسپونس ہی جب آپ نے کال کی انہوں نے رسپونس آپ کو دیا آگے سے جواب نہیں دے رہے نہیں نہیں ہمیں ساٹھ نے بہت ساٹھ کیا ایسا کہ ایشو نہیں گنا مسئلہ مسائل بڑھ میں ہی آیا جوڑے آنے کے لگانے کا ہر کسوں کا ساجی نے ہمیں سادھی ہے تو بڑا اچھا گائٹ کیا اس لیے تو ہم چار پانچ ساٹھ سادھی کے نام تو آپ نے کتنے اس وقت بڑھ لگائے تھے اور کتنے کے لیے تھے سادھی سے ہم نے سپریٹ کے پیس لیے تھے سادھی سے چار پانچ ہم نے پیس لیے تھے اس میں ہم نے سپریٹ کے پاس ہم نے سپریٹ پانچ سار کے لیے ہم نے سپریٹیں ریشو آئی دیس کی اس کے ساتھ ہم نے اس کو جب بڑا کچھ سیل کیا ہے وہ سادھی میں سادھ سے چیز دیا کٹ کے تو پھر ہمارا ہی ہمارا ہی ہوجان تک نہ گیا تو آپ کتنے جوڑے لگے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم یہاں تک ہوں گئے تو بھائی جانا آپ کیسے ہیں سب بھائی ٹھیک ہیں میں نے البینوں کے پیر لیے تھے چار سے پائیں پیر لیے تھے اس میں سے ماشاءاللہ مجھے سارے ریڈئیز بچ رہے ہیں وہ ہی سیل کر کے ہم نے اور آگے سسٹم اپنا بڑا کیا ہے ماشاءاللہ اس ٹیم میرے پاس بھی پچاس سے سار پیر لگے ہوئے ہیں تو آپ نے کتنے کے برڈ پر چیز کیے تھے تقریبا میں نے پچیس کو برڈ پر کیے تھے ماشاءاللہ صاحب کتنی معلیت کی ہوگیا اب کم سے کم کوئی ساتھ آٹلاک کے ہوں گے ماشاءاللہ ٹھیک ہوگیا آپ کو اس میں کوئی isho نہ آیا بڑیڈ کروانے میں بڑی نہیں نہیں کوئی بڑیشیو نہیں آیا جو بھی مسئلہ مسائل ہوتا تھا صاحب کتے لیے تھے ٹھیک ہو گیا جو مسئلہ strippedz match رہ لگی FEAT تو آپ کیا کہنا چاہیں گے استاد جی کے بارے میں استاد جی کا بہت شکریہ انہیں ہمارا ساتھ نے تاہن کیا تو اور کوئی آپ بتانا چاہیں گے ان کے بارے میں بس اسی طرح ہی ہے جو بھی رابطہ کرتا استاد جی اس کے ساتھ اچھا صدوق کے ساتھ پیش آتے ہیں صحیح مشروع دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں اس طرح کر لیں آپ کبھی اس طرح کیشوت نہیں ہے کہ آپ فون کر رہے ہیں فون نہ اٹھا رہے ہیں نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا جب مرضی آجاتے ہیں آپ بھی یہ دے لیں اسی ٹائم ہی ادھر بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے تو تو بکاس بھئی اور آپ کیا اپنے تاثرات ہمارے ویور سے شیئر کریں گے میں ویور کو یہی کہنا چاہوں گا اور جو نئے شکین ہوں گے اور جو تھوڑے سے سینئے رہوں گے انہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی جو نئے شکین آجاتا ہے تو اس سے جو نئے اچھا بتاؤ کریں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ اس کی بھی بریڈ پر موڈ ہو اس کی بریڈ پر موڈ ہوگی تو آپ پر موڈ ہوں گے آپ نے یہ نہیں کرنا یار آپ نے اسے ایک دفعہ بریڈ سیل کر دی تو دوبارہ جو انہوں سے ریسپونس ہی کوئی نہیں دینا یار میرے تو برڈ سیل ہو گیا آپ نے یہ چیز دیکھ نہیں ہے کہ اسی شکین نے جو انہ آپ لیول پہ آنا ہے آپ سے جب وہ بریڈ لے گا اس نے جو آپ نے نیکس سیزن کے جو برڈ ہوں گے آپ اسے اچھا جو انہوں سے لوگ کریں گے اچھا پیش آئیں گے اس کو اچھا برڈ جو انہوں سے سیل کریں گے تو وہ آپ سے نیکس پرچیزنگ بھی وہ آپ سے ہی کرے گا آپ نے اسے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک دفعہ برڈ دے کے دوبارہ آپ نے اسے رابطہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کو کول کر رہا ہے اس کو تھوڑا سی برڈ میں مشکلات آ رہی ہیں وہ اس کے لیے آپ کو کول کر رہا ہے تو آپ نے اس کے کول نہیں ٹینڈ اس سے جو نا اللہ پاک بھی خوش ہوں گے اور وہ آپ کو جو نا بہتر نوازیں گے صحیح بات ہے ویسے بھی عزمان بھائی میرے خیال میں جو ریڈ کی ہڈی ہے نا اس فیلڈ میں وہ نیو فینسیر یا اگر نیو فینسیر ہوگا تو آپ کے برد پر جو نیو سیل ہوگی اگر نیو فینسیر نہیں آئے گا شوق نہیں ہوگا اس کو تو وہ آپ اس کو اس ہوبی کو کیسے آگے لے کے چلیں گے یا بزنس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے مدسر بھائی کوئی بھی آپ کام لے لیں یہ چین سسٹم ہے جب تک نئے شکین نہیں آئیں گے تو جو پچھلا شکین ہے وہ جو آپ کے بڑے بریڈر ہیں وہ تو اپنی بریڈ پوری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نئے شکین آئیں گے تو آپ کا کاروبار چلے گا تو موس امپورٹیڈ ہے یہ سمبھلے کے چین سسٹم ہے یہ ایک سے دوسرا دوسرے تیسرا تو کوشش آپ یہی کریں کہ آپ اس کو اچھی چیز دیں تاکہ وہ جو آگے سے آگے جو آنا وہ پرموڈ کرے اور اس ہو بھی کو جو آگے جو ہائی لیبل تک لے کے جائے تو بہت شکریہ آپ کا سمان بھائی السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ